ہم نے ایک ایسی فصل تیار کی ہے جس میں چار گناہ پانچ گناہ منافع ملتا ہے مگر نادر بھائی جو ہے نا لوریوں کو بیوکو بنا رہا ہے جی ون لیسن جو پاکستانی ذریعی ماہرین نے تیار کیا ہے ایسا زبردست لیسن ہے کہ پوری دنیا میں کسی ملک کے ذریعی ماہر ایسا لیسن تیار ہی نہیں کر سکے اتنا موٹا لیسن اس کی اتنی موٹی توری یہ دیکھیں یہ ایک دیکھیں لیسن کا ایک حصہ ہے کہ آپ لاکھوں لگائیں کروروں ملے گا اور نقصان کا اندیشہ بہت ہی کم جب ہم اسے اوپن مارکیٹ میں رکھیں گے انی پہچے گی جی دوستو میں آپ کا اس نادر احمد جی ون گارلک کے فارم پہ کھڑے ہیں اور جی ون گارلک میں اتنا پوٹینشیل ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ امین افیس صاحب کو لاہور سے سیالکورٹ یہ فصل کھینچ لائی اور آ کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا کس طرح کروڑوں روپیہ کمایا جا رہا ہے اصل میں لسن ہے کیا ہے اور آ کے جب انہوں نے دیکھ ہے تو ان کی ایکسائیٹمنٹ ان کی حیرانگی وہ آپ سے آج خود شیئر کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں کتنے دلچسپ ہیں کیا آگے کرنا چاہ رہے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ امین بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا نادر بھائی آپ نے جب فون پہ مجھے لاہور میں میں تھا اور آپ نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک ایسی فصل تیار کی ہے جس میں چار گناہ پانچ گناہ منافع ملتا ہے مگر نادر بھائی جو ہے نا لوریوں کو بیوکوب بنا رہا ہے اور امین افیض لوری بادشاہ کو تو ایسا چشمہ دے کے اس نے اپنے گاؤں میں کھینچا ہے لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں گاؤں جانا چاہیے خود دیکھنا چاہیے پھر بات ہے میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جی ون لیسن جو پاکستانی ذریعی ماہرین نے تیار کیا ہے ایسا زبردست لیسن ہے کہ پوری دنیا میں کسی ملک کے ذریعی ماہر ایسا لیسن تیار نہیں کر سکے اتنا موٹا لیسن اس کی اتنی موٹی توری یہ دیکھیں یہ ایک دیکھیں لیسن کا ایک حصہ ہے اور اس کی جو توری ہوتی ہے وہ مجھے بتائیں جی وہ کتنی زبردست قسم کی ایک توری ہے میں اگر اس میں سے نکالنا چاہوں تو وہ بھی میرا خیال ہے یہ آگئی ہے یہ دیکھیں یہ لیسن کا ایک حصہ ہے پوری گھڑی اور اس گھڑی کی جو ایک توری ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں کوئی بھی لیسن جو ہے وہ تین سے چار مہینے اس کی شیلف لائف ہوتی ہے جو چائنہ کا ہے انڈیا کا ہے مصر کا لیسن ہے لیکن پاکستانی لیسن کی یہ بیوٹی ہے کہ اس میں نیوٹریشن سارے لیسنوں سے زیادہ ہیں اس کی شیلف لائف سب سے زیادہ ہے تین سال تک یہ لیسن پڑا رہے تو حراب نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ایک ایکر پہ اگر لیسن کی فصل لگائی جائے تو یہ دو سے پانچ کرو روپیا منافع دیتی ہے ایسے ہی ہے نا جی بلکل ایسے آپ بھی اگر لیسن کی فصل میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو نادربائی سے رابطہ قائم کریں ان کے ساتھ معاملہ تیہ کریں ایگریمنٹ کریں نادربائی کا یہ کہنا ہے کہ آپ لاکھوں لگائیں کروروں ملے گا اور نقصان کا اندیشہ بہت ہی کم بلکل ایسے ہی ہے اس میں امین بھائی اس کے بعد جب یہ لیسن ہم کافی بڑے لیول پہ کاشت کر لیں گے اس لسن کو دنیا میں آپ اکثر ملکوں میں گئے ہوں گے آپ نے وزٹ کیا ہوگا کیا یہ لسن دنیا کے حوالے سے میاری ہے اور آنے والے وقت میں جس طرح سعودی عرب کے پاس تیل ہے دنیا کے پاس اپنے اپنے ہر ملک کا کوئی اساسہ ہوتا ہے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو کیا پاکستان کے لیے یہ لسن اساسہ بنے گا اور ہم پوری دنیا کو یہ اتنی اچھی کوالٹی ہے کہ پوری دنیا کو یہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اور اسے کروڑوں اور عربوں اور روپیہ ہمارا کسان کما سکے گا جو پاکستان بننے سے اب تک پچھتر سال ہو گئے ہیں غریب سے غریب تار ہویا ہے اس کا بیڑا ہی گرک ہویا ہے کیا یہ اس قابل ہے میرے خیال میں جو آپ نے مجھے بتایا ہے اور جو ہمارے ذریعی ماہرین نے وہ ڈاکٹر کیا نام ہے ڈاکٹر ہمایوں ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے بیس سال کی ریسرچ کے نتیجے میں یہ بیج تیار کیا اور اس سے یہ لیسن بنا میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اسے اوپن مارکیٹ میں رکھیں گے انہی پہچے گی پوری دنیا میں لوگ کہیں گے لیسن لینا ہے تو صرف پاکستان سے لینا ہے ملکل جی لینجی ان کا امین بھائی کا بہت شکریہ ان کی ویڈیوز ہم بچپن سے دیکھ کے جو ہے وہ دلچسپی سے بڑا جو ہے خوش ہوتے رہے ہیں تو آج ان سے مل کے بہت ہی اچھا لگا ہے انتہائی نفیس آدمی اور بڑا ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان کے آنے کا شکریہ اور بھائی ویڈیو جو ہے وہ شیئر لازمی کریے انشاءاللہ ایک نیکس ویو ملے گے